سالوں پہلے یوپی کی گاؤں میں لنک سنڈھا کا خوف تھا آج چوٹی کٹوہ کا خوف ہے ڈلیو اور راجستان کے بعد اب یوپی بھی اس کی زد میں ہے اس کا چہرہ ڈر آورا ہے اس کی دانت بڑے بڑے ہیں اس کے ناخون نوچ جاننے والے ہیں کیسے ایک اشنبی خوف سے مطلعہ کی برسانہ کی کئی گاؤں کی نیند روڑی ہوئی ہے آپ نے دیکھئے نہ لٹیرے کا خوف نہ چور کا ڈر نہ روپے کے لٹنے کا خطرہ نہ ہی گہنے زیور اس کی نظر ہے تو صرف عورتوں کی چوٹی پر صحیح سن رہے ہیں آپ اپوہوں کے دور میں بازار میں نئی افوہ آئی ہے چوٹی کٹوہ کی ڈلی راجستان کے راستے یہ افوہ مطلعہ تک پہنچ گئی یہاں کے برسانے کی گلی گلی میں چوٹی کٹوہ کا خوف پیبست ہے ایک اجنبی اور انجان کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کے چہرے کی شکن ساگ پڑی جا سکتی ہے اس کے نشانے پر نہ تو آپ کے روپے یا آپ کا قیمتی سامان ہوتا ہے اور نہ ہی مہنگے گہنے زیور پر وہ اجنبی ہاتھ ساف کرتا ہے بلکہ اس کے نشانے پر صرف مہلاؤں کی چوٹی ہوتی ہے گاؤں کی کئی مہلاؤں نے اسے دیکھنے کا دعوہ کیا ہے اس کے بڑے بڑے دانت اور ناکھون ہے دور سے ہی اس کے آنے کی آہت مل جاتی ہے کچھ مہلائیں اسے چڑیل مانتی ہیں اب تک سنی سنائی باتوں پر برسانے کے آدھا درجل گاؤں کو بھی یقین نہیں تھا بھڑو کر گاؤں کو بھی نہیں لیکن اب اس گاؤں میں چوٹی کٹوہ کی شکار مہلاؤں کی تعداد پڑھتی جا رہی ہے گڑی انہی میں سے ایک ہے جو آن میں بھرتن ساف کر رہی تھی پیچھے سے چوٹی کٹوہ نے حملہ کیا اور کہاں گائب ہو گئی پتا نہیں چلا گاؤں کے لوگوں کے چہرے پر اس اجنبی کا خوف کہہ رہا ہے رات کی مین اور دن کا سکون سب اس شکر میں گائب ہے وہ کون ہے کیوں آئی ہے کہاں سے آئی ہے کیوں مہلاؤں کی چوٹی کو ہی نشانہ بناتی ہے وہ کہیں بھی پہنچ جاتا ہے نہ تو گھروں کی مضبوط دیواریں اسے روک سکتی ہیں نہ ہی لوہے کا کھلا وہ بند کمرے میں بھی پہنچ جاتا ہے جتنے لوگ اتنی باتیں سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا جس کی نہ کوئی پہچان ہے اور نہ اس کے وجود کو ہمارا بکیان مانتا ہے اس پر یقین کیسے کر لیں یا کیسے یقین نہ کریں اب اس کی کوئی وجہ نہیں بچی ویروش شرما سمچار پلک